جمعہ کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گودھ میں اٹھا کے ناشنے لگا بیوی کہتی کیا بات ہے آج تو بڑا رومانس کر رہے ہو رومانٹک موڈ میں ہو کیا مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے رومانس پر خطبہ دیا ہے تو آدمی بولتا ہے نہیں آج مولانا صاحب نے خطبے میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہا کیا کہا مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنرک میں جائے گا جو میں اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہا ہوں تاکہ جنرک میں چاہ جاؤ لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی خامخواہ تنگ کرتی ہیں چارہ کام کرنے گیا بار بار پھون کرتی ہیں کہاں ہو آدمی بھی تنگ آگیا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا کہاں ہو ہاں ہمارا ایک دوست تھا میں نے کہا ہے تم بات بات پکیتے ہیں میری بیوی کی قسم کیوں بہت پریشان ہو گیا سچ کبھی کبھی جھوٹی بھی قسم کھا لیتا ہوتا کہ مرے تو یہ مرے ایک آدمی نے کہا پان کی تو کہاں بھیتا چا میری بات تو کر رہا ہو پانوالے سے آدمی سوچ رہا بیوی میری بات کر رہا پانوالا یہ شک کا بھود بھی عورت کو بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اور یہ فطرت ہے ایک عورت کی آپ اس کو برا مان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ فطرت ہے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو کہیں عبادت میں مصروف تھے اور ان کی بیوی سمجھی کہ پتہ نہیں میرے پاس آج باری تھی میرے ساتھ سونے کی اور بستر پر ٹٹول رہی تو ہے ہی نہیں دل میں آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے اٹھیں تو ٹکرا گئیں کیوں گے اللہ کے رسول سجدے میں تھے اندھیرے میں نماز پڑھ رہتے ٹکرا گئے گئیں بعد میں دل میں سوچا ہو میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ کے رسول تھی سجدے یہ ڈاؤٹ شک یہ چیز ہے ہو سکتا ہے عورت کے اندر ہو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو شکا اپنی بیوی کو شکا موقع اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایسے میسیج پڑھو گے ہم اسکراتے جاؤ گے تو بیوی تو شک کرے گی آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو لیکن بیوی سوچے گے اچھا کسی چڑھل کا میسیج آیا وہ تو یہی سوچے گی تو آپ شک کا موقع نہیں دیجئے جہاں تک ہو سکے بچئے لیکن پھر بھی وہ شک کرے گی عادت ہے جلدی بدلتی نہیں تو میں کہیے راتا شمبل گرام شمبل شاند گرامانی کہا تدھستو شمبل گرامے انتمرشی شمبل گرام میں آئے گا سو تو سوا جیو جاتا ہے منگلا چارے بہولا پاپیتا بھی بجججتا اس کے آنے سے پہلے بہت پاپ تاپ ہوں گے بہت گناہ ہوں گے لیکن وہ آئے گا تو پاپ تاپ کو منگلا چار نیکیوں میں بدل دے گا پاپ تاپ مٹھا دے گا اور نیکیوں کا منگلا چار نیکیوں کا کام شروع ہوگا یعنی برائیوں کو ختم کر دے گا اور نیک کام شروع ہوں گے یعنی نیکیوں کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا منگلا چار ہے عرب کے اندر محمد صاحب کے آنے سے پہلے کتنے پاپ تاپ تھے ایک نقشہ میں بتا چکا ہوں توحید میں تو اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ تین سو ساٹھ خانے کعبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے وہ مورتیاں نہیں بزرگوں کی مورتیاں تھی وہ مانتے تھے کہ ایک سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں لہٰذا ہر دن کے بدلے میں ایک بزرگ کی مورتی رکھی ہوئی تھی آج اس بزرگ کی پاس جاتے ہیں کل اس بزرگ کے پاس برسوس سال بھر ان کا یہی روٹین رہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا مدینہ سے آنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہوئے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد خانے کعبہ کو سب سے پہلے بتوں سے پاک کیا نماز کا حکم بعد میں روزے کی شکشہ بعد میں یہ ساری چیزیں بعد میں پہلے بتوں سے اس خانے کعبہ کو پاک کریں کیونکہ شرک اور توعید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے اس لیے آپ خانے کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانتے پر اللہ کے نبی کو سبار کیا بٹھایا آپ کانتے پر بیٹھے آپ کے ہاتھ میں چھلی تھی ایک چھلی سے ایک ایک مورتی کو بودھ کو گراتے جاتے پکڑا گرائے زمین پر گری ٹوٹ گئی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا حق آ گیا اور باطل دب گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی دبنا ہی تھا یہ کہتے جاتے اور بدھ کو گراتے جاتے میرے بھائیو اس طریقے سے آپ نے نیک کام کرانا شروع کیے ہیں اب عرب کی سرزمین پر چوری بند ہو گئی جو شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑے شراب کے گھڑے توڑے شراب کی سرائیاں توڑیں ایسا لگ رہا تھا جائے سے سیلاب آ گیا اور پانی کی بھاڑ آ گئی ہو انسائیکلوپیڈیا اور بطنکہ کے اندر لکھا ہے عیسائی رائٹر لکھتا ہے انسائیکلوپیڈیا کا کرشن رائٹر کہ نالیوں سے شراب باہر نکل رہی تھی جیسے پانی جب زیادہ گر جائے بارش جاتا ہو جائے تو سڑکوں پر نالیوں سے پانی آنے لگتا ہے اور باہر سڑک پڑھا جاتا ہے عرب کے اندر ایسے شراب کے دھرم اور بوتلیں اور گھڑے مٹکے سرائیاں توڑی گئی اتنی نالیوں میں بہائی گئی کہ ان نالیاں بھر بھر کے سڑک پر شراب آنے لگی جو لوگ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک ایک انسان کو مار ڈالا کرتے تھے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اس بات کو لے کر جو جھگڑا ہوا دونوں خاندان میں جھگڑا ہوا تو یہ جھگڑا ستائیس سال تک چلتا رہا ٹوائنٹی سیون یارس ستائیس سال تک جھگڑا چلا کتنی سی بات پر تمہاری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی اس نے کہا بکری ہے آگئی تھوڑا سا کھا لیا تو کیا ہو گیا اس نے کہا اچھا اکڑ ہو رہا ہے ایک تو معافی مانگنا چاہیے دوسرا اکڑ ہو رہا ہے اس نے کہا تو کیا ہوا جانور ہے چلا گیا تو کیا ہوا اچھا اکڑتا ہو رہا ہے تھپڑ مار دیا اس نے جواب میں اس کو مارا اتنی سی بات پر یہ جھگڑا ٹوائنٹی سیون یارس ستائیس سال تک چلتا رہا دونوں طرف سے مرنے والوں کی تادار جب گنی گئی تو ستائیس سال میں چالیس ہزار آگمی مارے جا چکے تھے ہسٹری پڑھئیے کتنے لوگ چالیس ہزار بکری بکری کو مارا بھی نہیں تھا صرف خید میں آگئی تھی بس اتنی سی بات پر لے کر جھگڑا ستائیس سال چلا ستائیس سال میں پوری نسل بدل جاتی ہے میرے بھائیوں ذرا گھوڑ کرو جب دونوں طرف سے لوگ گنے گئے تو کتنے ہوئے مرنے والے چالیس ہزار لیکن اس کے باوجود جھگڑا بند نہیں ہوا اسی بیچ میں محمد ورسول اللہ کو رسالت ملی نبی بن کر آئے تب آپ نے پیغام دیا اس جھگڑے کو بند کر آیا پھر ایسی نیکیوں کے کام ہوئے جو ایک دوسرے کی جان لے دیتے تھے وہ ایک دوسرے کیلئے اپنی جان دینے لگے غالباً غزبہ ساتھ رکا کی موقع پر یا غزبہ تبوک کی موقع پر میرے پیار ساتھیوں کچھ صحابہ زخمی تھے ایک صحابی پانی پھلانے کیلئے ان کے پاس جاتا ہے کہتا لو پانی پیو اس نے پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا ہی تک یہ دوسرا چیختہ ہے میں بھی زخمی ہو تھوڑا سا پانی مجھے چھوڑ دینا اس آدمی نے سوچا یہ تو پانی تھوڑا ہے اور مصدادہ وہ پیاسہ لگ رہا ہے اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پھلا دو شاید وہ مصدادہ پیاسہ ہے یہ دوسرے کے پاس لے کر گیا ابھی اس کے ہونٹوں پہ پانی لگایا ہی تک یہ تیسرا چیختہ تھوڑا سا چھوڑ دینا خوشک ہو چکا ہے اس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا نہیں نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسہ نظر آ رہا ہے یہ دوسرے کے پاس سہڑ کر تیسرے کو پھلا نہیں رہتا ہے جیسے اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اپنے سینے سے لگاتا ہے کیا دیکھتا ہے اس کے ہونٹ بند ہو چکے اس کے ہونٹوں میں پانی کا پیالہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کی حرکت بند اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دل کی حرکت بند اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ناک سے سانس آنا پند گویا کہ اس کی روح نکل چکی ہے تیسرا اللہ کو پیارا ہو چکا وہ لوڑ کر دوسرے کے پاس آیا چلو جس کے سے شروع کیا تھا دوسرے اس کو پلا دوں کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی پانی پینے کے لائق نہیں رہا آیا چلو پہلے سے جہاں سے شروع کیا اس کو ہی پلا کر اس کو ایک نئی زندگی دے دوں جب پہلے کے پاس لوڑ کر آتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہلا آدمی بھی اپنی جہاں جہاں فریقے سبرت کر چکا ہے آبے حیات سے اپنا پانی اپنی کاز بجا چکا ہے غور کرو میرے پیارے ساتھیوں جو ایک ایک بکری کے لیے ستائیس سال لڑتے تھے اور چالیس ہزار لوگوں کے مرد میں کے پاس بھی جنگ بند نہیں ہوتی تھی وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں دینے لگے ایک دوسرے کے لیے مرنے لگے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچاور کرنے لگے بہولا پاپ اتابی وجج جتا منگلہ چار بہولا پاپ اتابی وجج جتا وہ برائیوں کو ختم کریں گے اور منگلہ چار نیکیوں کے کام شروع کروائیں گے میرے بھائیوں ایسی نیکیوں کے کام شروع تچھو دواپنڈری کا چھو برامڑ بیدن بریتی بھونے شم بھلو وشڑو یش سگرہ سومتی پرادر بھابیم انتیم رشی آخری نبی شم بھلو شم بھل گرام میں آئے گا وشڑو یش سگرہ وشڑو یش کے گھر میں جنم لے گا ساف ہے گرہ گرہ مانی گھر یعنی گھر کے اندر لڑائی وشڑو یش سگرہ شم بھلو وشڑو یش سگرہ شم بھل گرام میں آئے گا وشڑو یش کے گھر میں آئے گا سومتی پرادر بھابیم اور سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا سومتی کے پیٹ سے جنم لے گا کچھ رہی نہیں گیا اٹھارہ بیس سال سے تقریری دنیا کی لائن میں ہوں ہوں سکتا بائیس سالے ہو گئی ہوں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایک بار اور آپ آ چکے ہو کوئی کہہ رہا بیس سال پہلے ہیں کوئی کہہ رہا بائیس سال پہلے ہیں میں نے کہہ زیادہ مت بتاؤ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہوگی ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کب آئے تھے ٹھیک ہے میں معلوم ہے لیکن اب وہ اٹھارہ سال ہے کہ بیس سال ہے یہ ایجزٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنے برحال چلیے آئے تھے آئے تھے بس مقصد یہ ہے کہ آئے تھے تو میرے بھائیو اتنے دنوں سے رامائن گیتہ سب کچھ پڑھتے ہیں تقریر یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں اور سرکار بھی کونسی ہے ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت کو بھارت چھوڑ کے جانا پڑا اگر یہ ہمارے بیدوں کے منتروں میں ایک بھی کہیں گلتی نکال دیتے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اپنی بیل بھی ہم کرا پاتے کے نہیں کرا پاتے زمانت بھی ہوتی کے نہیں ہوتی یہ بڑا اچھی حالات ہیں ایک بار بس میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا ایک پھر اس والا آیا کہتا سیٹ چھوڑو ہم بیٹھیں گے ہم نے کہا بھائی ہم پہلے آیا آپ بھی بیٹھ لو ہم بیٹھیں گے ہم نے کہا بھائی بھائی آپ کو کہتا رہا ہوں بیٹھ جو لے ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو کہ اٹھا رہا یا نہیں اٹھا رہا یا تجھے بند کر رہے ہیں ابھی جیل میں آگے میں نے کہا میں نے کوئی چوری کیا جو بند کریں گے آپ تو اس نے کہا چوری کرتا کون ہے ابھی دس کلو افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے ابھی دس گرام سو گرام افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے اس کے پاس سے نکلی ہے زمانت نہیں کرا پاؤ گی ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے میں نے کہا بھائی آجا بیٹھ یہ حالات ہیں کیا کریں گے آپ اپنے آگ کو بچا لو یہی بہت بڑی بات ہے اس طور پر ورنہ حالات بہت خراب تھے اور بنگال میں آپ لوگ عقل مند تھے اور عقل مندی کا ثبوت دے گئے یوپی والوں کو سمجھا سمجھا کے تھر گیا ہوں گے کریں کہ آپ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں وہ کچھ اور کھاتے ہیں وہاں بھائیس چلتی ہے اور بھائیس تو بدھی خراب ہوتی ہے اس کی کم ہوتی ہے کیونکہ کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہی ہے ہماری بھی اگو ہونی چاہیے ہونی تو چاہیے اس کا انکار کون کر رہا ہے لیکن یہ تو دیکھو اس وقت ضرورت کیا ہے جرجی صاحب کے پیر میں کینسر ہے ڈاکٹر کہنا پیر کٹاؤ جرجی صاحب کہنا نہیں ہمیں بھی دوا دو ہمیں بھی حق ہے جینے کا پہلے پیر کٹا کے جان تو بچا اگر پیر نہیں کٹائے گا تو جان نہیں بچے گی تیری عقل مندی یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے مت ہو جان بچانا ہے تو پہلے پیر کٹا لو نہیں تو پیر بچانے کے چکر میں پیر تو جائے گئی جائے گا جان بھی جائے گی اس وقت یہ کنڈیشن تھی سنا نا آپ نے بڑا دلچسپ لطیفہ تھا ہے جنگل میں شیر بھیڑیا بھیڑیا جانتے ہیں نا اور لومڑی فاکس انگلیش میں فاکس کہتے ہیں آپ کیا لومڑی نہیں تو گیدر سمجھے تو سیار سیار میں اور لومڑی میں ہم کچھ فرق سمجھتے ہیں لیکن ایک ہو تو وہ آپ سمجھے فاکس اس کو انگلیش میں فاکس کہتے ہیں اب کیا ہے وہ آپ سمجھے سہاں چلی سیار مان لیا جنگل میں تینوں جانور شکار کرنے نکلے شیر بھیڑیا اور لومڑی اور تینوں نے شکار کیا شیر نے ہرن مارا ہرن اور بھیڑیا نے بکری ماری اور لومڑی میں خربوش تینوں جانور مرے پڑے ہیں شیر آ گیا شیر نے تینوں جانور دیکھے کہ شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ لوگ سب کچھ سمجھ گئے میں نام نہیں رہا بس شیر نے دیکھا تینوں جانور اس نے بھیڑیا سے کہا اے بھیڑیا کون سا جانور کون کھائے گا فیصلہ کرو دیکھ رہے ہیں کون سا جانور کون کھائے گا یہ فیصلہ تم کرو بھیڑیا نے کہا بہت آسان جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا کیا کہا بہت آسان شیر نے کہا اچھا دیکھاؤ تو آسانی کہا کہ ہرن آپ نے مارا ہے آپ ہرن کھا لیجی بکری میں نے ماری ہے میں بکری کھا لیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا ہے لومڑی خرگوش کھا لے گی تینوں کو اگلی جانور مل جائے گی شیر نے کہا بھے کمینے درہ تجھے اتنا گرد فیصلہ کرنا کس نے سکھا ہے اب کہاں سیکھ کے آیا دو مارا ایک پنجا بھیڑیا کی بھی گرد نہ لگ دعی صاحب وہ بھی جبکہ فیصلہ اس کا بلکل صحیح تھا بھیڑیا نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا فیصلہ صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ظلم کو پہچان نہیں سکا تھا وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہم سے کہت ہون رہا ہے یہ ظالم ہے شیر فیصلہ اس نے صحیح کیا تم یہ کھالو تم یہ کھالو میں یہ کھالیتا ہوں بیٹ اللہ مر یہ کھالے گی فیصلہ صحیح تھا لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ہوا رام رام ستح لہے کام سے لہمڑی سے کہا لہمڑی کمی یہ نا فیصلہ کرنا بتاہے کہاں سے سیکھ کیا ہے تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کیا تم اقل مند ہو تم صحیح فیصلہ کرو کیا لہمڑی نے بھیڑی ایک اکٹی ہوئی گردن دیکھی کہتی ہے بہت غلط فیصلہ کراتا تھا اس نے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں شیر نے کہا تو تم صحیح فیصلہ کرو نا اب شیر کا ارادہ یہ تھا بھیڑی آپ یہ چار جانور ہو گئے اور لہمڑی نے جو کہا تین تم کھالو یا دو تم کھالو دو ہم تو اس کو بھی مار ڈالیں گے اور پھر پانچو جانور ہمارے شیر کی نظر یہ تھی لہمڑی سے کہا تو تم کرو نا فیصلہ لہمڑی نے کہا بہت اچھا آسان ہے یہ تو کمینہ کو جانتا ہی نہیں تھا تو کچھا صحیح فیصلہ کیا کچھ صحیح فیصلہ کیا آپ جنگل کے راجہ ہیں یہ تینوں جانور آپ کے ہیں صبح آپ حرن کھالیجئے شام کو اب بھوک لگے تو بکری کھالیجئے اور دوپہر میں جب بھوک لگے تو موں کا ٹیسٹ بدلنے کے لئے خرگوش کھالیجئے اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے یہ بھی یہ تو آپ کا ہے کمینہ کو معلوم ہی نہیں تھا شہر نے کہا واہ لاملی واہ یہ ہے صحیح فیصلہ آلے تو یہ بتا کہ تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرنا کہ اس نے سکھایا ہے کہاں سے تو سیکھا ہے اتنا اچھا فیصلہ لاملی ملکہ اسی بھڑیے سے سیکھا ہے جناب بھڑیے سے سیکھا ہے